سماجوادی کارکموں کو زمین تک پہنچانے کے لیے سماجوادی پارٹی بہت جلدی کارکم گھوسٹ کرے گی جس میں کسان گریب مزدود نوجوان ویپاری ان کے ساتھ جو دھوکا ہوا ہے لگاتار بھارٹی جتہ پارٹی کی سرکار نے انجائے کیا ہے ہر ور کے لوگوں کو ہر ور کے لوگوں کے ساتھ بھارٹی جنتہ پارٹی نے جو وعدے کیے تھے جو وعدوں کے مادیم سے جنتہ کو اور جنتہ نے جو سمرتن دیا تھا اب سمیں آ گیا ہے ہر ور کے بیج میں سچائی پہنچانے کا سماجوادی پارٹی نئے ورس پر سبھی کارکرتہ مل کر کے گاؤں گاؤں جا کر کے سائیکل کے مادیم سے جنتہ کو جاگرو کریں گے جنتہ کو سمجھائیں گے جنتہ کو اپنے بیوہار اپنی بادچیس سے اور اپنے مددوں سے پرحابیت کر کر کے سماجوادی پارٹی کے پکش میں ماحول بنائیں گے اس لئے یہ کارکم ہے بیٹھک ہیں ہر ور کے لوگوں کے بیچ میں سماجوادی پارٹی پہنچے گی آج بڑی سنکھیا میں یہاں پر پشلے ور کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو انیائے ہو رہا ہے دھوکہ ہو رہا ہے وہ بھی جنتہ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ کسانوں کا سب کچھ چھین لیا گنہ کسان دکھی ہے اس کو امید تھی کہ گننے کی قیمت بڑھ کر کے ملے گی مہنگائی لگاتر مڑھتی جا رہی ہے اسے کچھ سرکار نے نہیں دیا دھان خرید جو ہونی چیئے تھی اور جس بڑے پیمانے پر دھان خرید کا وعدہ کیا تھا دھان خرید کسی بھی کند بر نہیں چل رہی ہے دھان کی قیمت کسان کو ملی نہیں رہی ہے یاد ہوگا آپ کو ایم ایس پی ڈیڑ گنا ہونا لاب کسانوں کو دوگنا ہونا یہ بات پتان منتیجی نہیں شاہ جاپور میں آ کر کے کہی تھی ابھی پھر بیاغ راج میں آئے تھے اور رائیورلی میں بھی کارکم کیا تھا کم سے کم یہ تو بتا جاتے ہیں کہ کسان کو ایم ایس پی کس بکری کیندر پر ملے گا دھان کی قیمت کس کیندر پر ملے گی آلو کا کسان دکھی پریشان ڈی اے پی کتنی مہنگی ہو گئی ہر مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے خلاف سماجوادی لوگ گاؤں گاؤں جائیں گے یہ کیا گیر یادوں کو بیٹھتی بیٹھت ہے سر یہ لگاتار کیونکہ ہمارے یہاں سیٹیں پانچ سو ہیں پانچ سو سے زیادہ لوگ نہیں بلا سکتے ہیں پانچ سو لوگ اندر ہیں ایک ایزاں لوگ بہار ہیں تو اسی طرح سنگٹن کے الگ الگ ورکیور الگ الگ سنگٹن کے لوگ یہاں آئیں گے اور باتچیت کریں گے انسے پوری طریقے سے سمجھائیں گے اور پھر ان کی ذمہ داری ہے زمین تک جائیں اور لوگوں تک بات پہنچائیں گے یہ نئے ورس پہ نئی شروعات اور چناؤں اسی ورس میں ہونا ہے اس لئے نئے ورس میں ہی شروع کریں گے سر لیجی تین راجیوں میں کانگرس نے جیت حاضر کی ہے یو پی میں آپ کی بارٹی ہو بسپا سے کوئی نہیں گیا وہاں پر کیا یو پی میں گڑھندن نشت اس پہ ابھی کوئی باتچیت نہیں کریں گے